ایم سی سی سوحاوہ ورسز تحصیل جیلہ برا ایک برکر افتار نکلا ہے قادر کشمیر کے ہاتھ سے آہ شار یار یہ بال برا نہیں تھا یہ شار بڑا کمال کے لئے ہیں باسد لیفٹی ڈرل کر کوئے بال کو نکال آیا اور بال کو پہنچایا بانڈی لائن سے باہر چار چار آور ہیں ٹائم بڑا کم مقابلہ بڑا ساتھ قادر کشمیری ایک بار پھر سے تیار سامنے باسد لیفٹی فخر کشمیر قادر کشمیر سلور ون ڈالا سبن اپائی باسد مزفیل چار آج آج یہ بھائی جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں وہاں بال ان کا پیچھا کر رہی ہے سامنے عمر بھائی عمر بھائی جاغ جاغ بالکل جاغ عوام تیوری پیٹن میں کروستے بیٹی ہے بالر اگر لیفٹی سیشن پر آستان بھائی سلور ون تھا اس کو پک کیا بال جائے گا چھے رنس کے لیے بانڈی لائن سے باہر پہلے عور میں اچھا شٹار لے چکے ہیں عمر بھائی اور باسد لیفٹی مین بولر کو یہاں پہ دو چھکے ایک چوکہ لگ چکا ہے دو چھکے دو چھکے لگ چکے ہیں پہلے ہی عور میں ٹیکس لائکی ٹیم ٹاسفین کر کے پہلے بالنگ کا فیصلہ زیبی بارٹ اوپنی کے لیے آئیں گے اور بار بار بچے ہیں اوپن ورسیز اوپن کا یہ مقابلہ ہے بڑا شار کے لیے ہیں باسد لیفٹی ایک بلند و بالا چکا باسد کے بلے سے دوسرا چکا اس پہلے کوارٹر فائنل میں باسد کے بلے سے آہ غلطی گھر بیٹھے ہیں شارٹ پیچ بال بال کافی رکا ہے چھے رنس گیٹ کے بال باؤنڈی لائن سے باہر فری ہیٹ ہے عمر بھائی شہو پورا سامنا کریں گے ریمان گل کا آہ اچھا بال کیا ہے لیکن امپائے سگنل کے یہ وائٹ بال ہے امپائے سگنل کے یہ وائٹ بال فری ہیٹ برقرار ہے بال ہوا میں قادر کشمیری بال کے پیچھے دو اور کا کھیل اپنے اختتام کو پہنچا فوری فائیو آفٹر ٹو جی بائیس رنز آئے ہیں پہلے ور میں تیس رنز آئے ہیں دوسرے ور میں ایک بلندو بالا چکا لگا کے ویلکم کیا ہے رزوان شاہ کا باسد لیفٹی نے پچھلے ورن کم رنز بنے زیادہ بتایا تھے اس پہلے سلور بان تھا کوئی بھی فیلڈر تھا انہات نہیں ہے سامنے لونگ آف پہ کہاں پہ فیلڈرز ہیں قادر سوا ہوا ہے سر مشتاقی سردار اسٹین کے ساتھ تیسرا کوارٹر ہے اوہاہ پارک اور سکس مور تین آور کا کھیل اپنے اختتام کو پہنچا سیونٹی تھری جی آفٹر تھری پچھلا میچ وین کروانے میں عام کردار ادا کیا پہلا بال بال ہوا میں فیلڈر بال کے پیچھے گھومے گا پکڑ لیا بال ایک رنز بنے گا کمال کا شار چھے رنز کے لیے بال باؤنڈی لائن سے باہر جو جو بال لگ رہا ہے عمر بھائی کے بلے کے ساتھ وہ بلکل جا رہا ہے باؤنڈی لائن سے باہر لا جواب یہ چھے نہیں یہ چھاپ ہے یہ بلے باز بہت 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 خاص ہے ٹریڈ مل چکی ہے سات رنز کا اضافہ بغیر کسی بال کے بریلینٹ چاس پلس زبتہ شار ایک اور نو بال ایک اور بلندو بالا چکا ایک اور پری ہیٹ ملے گی آپ انڈی ائر فری ہیٹ ہے دو رنز ملیں گے ایک اور بلندو بالا چکا عمر بھائی شیخ پورا کے بلے سے اور ٹی بال اور آر بال بہت زیادہ فرق ہے اور ٹی بال کھیلتے نہیں ہیں اسماعیل آج ان کے دوست کی ٹیم ہے ہنڈر پلس ہو چکا ہے آہ یار کمال کا چکا عمر بھائی کے بلے سے نکلا ہے واہ وڑا شاٹ چکوں کی برسات برسات ہوتی ہوئی آہ گگلتا ہوا بلہ عمر بھائی شیخ پورا کا ڈارڈ بال جی چار اور کا کھیل اپنے اختتام کو پہنچا ایک بہار جیسا ٹارگٹ ہوگا رزوان شاہ ان کمپنی کے سامنے ایک سو داس جی چار اور ایک سو داس چار اور ایک سو داس رنز کا ٹارگٹ پہلا اور کروانے کے لئے آ چکے ہیں محرو مری سامنا کریں گے رزوان شاہ پہلا بال نو بال ایک لیا کیا دوسرے کے لئے آئیں گے رزوان شاہ رن اوٹ کا چانس گل رحمان رن اوٹ ہو چکے ہیں آفاق اس کے علاوہ شہباز لیفٹ اینڈ بیٹس مین بڑے تگڑے دونوں پلیس تھے وائٹ بال فری ہیٹ بر قرار ہے بال این فری ہیٹ ہے قادر کشمیری سامنا کریں گے محرو مری کا وائٹ بال دارڈ بار لیک بار محرو ملکوی ایٹرو بال میں پھر سے ملاقات نہیں ہوئی ایک سو داس رنس کا ٹرگٹ ہے چار اول میں محرو مری سوئن کا سلطان ایک بار پھر سے تیار آئے تیز ہوئے اوہ ایج نکلا بال بال بچت ہوئی ہے ہمارے موبائل کی وائٹ بال زیبی برد با مقابلہ عمر خٹک اس کے بعد کمال کا شارڈ نکلا ہے رزوان شاہ کے بلے سے اسی طرح کے شارڈ لگانے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں سرمت کا تیسرا میچ ہے سرمت امید کا پہلا میچ بھی بڑا تگڑا پڑا ہے اور دوسرا میچ بھی بڑا تگڑا پڑا ہے اور رزوان شاہ جی رن اوٹ ہوکے جائیں گے واپس عمران مانا نے رن اوٹ کر دیا ہے رزوان شاہ کو نے آنے والے بلے باز نومی سامنا کریں گے لی ہے ایدر کا اپیش ایک رنس بنے گا قدموں کا استعمال قادر کشمی نے کہا کہ ٹائمز آیا نہ کریے میچ جہاں پہ چھوڑ دیا ہے پہلی خوش نصیب ٹیم علی ایدر کی کلپ سمی فائنل کے لئے کوالفائی کر چکے ہیں